مٹی سے بنے تم مٹی سے بنے ہم پھر کیوں ہو خاص تم اور کیوں ہیں عام سے ہم صرف خواتین کو کیوں بتائیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے آپ صرف ہمیں کیوں بتائیں ہم یہ نہیں کر سکتے ہمارا بھی حق ہے نا اب مجھے کسی نے قوشن کیا کہ جی مریم نواز تو کیوں کہ کسی پرائیم منسٹر کی بیٹی ہے اس لئے وہ تو سیاست کر سکتی ہیں اگر آپ ویسے انٹرسٹڈ ہوں ویسے تمہیں تھی نہیں لیکن اگر میں ہوں تو آپ مجھے یہ بتائیں گے کیونکہ تمہارا باپ پرائیم منسٹر نہیں ہے اس لئے تمہیں پولیٹیکس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہونے چاہیے آپ عورتوں کو یہ کیسے بتا سکتے ہیں آپ ہمارے کریکٹر اساسیشن کیوں کریں اگر کوئی ہمیں میل پولیٹیشن پساند دو تو ہمارے کریکٹر پر سیدھا اٹیک ہو جائے کیونکہ یہ تو میل اور ہنسا میں اس لئے پساند ہے آپ نو مئی سے پہلے کہ جتنے مرضی شوز دیکھنے سارے اٹھا کے دیکھیں اس میں صرف ایک ہی ٹوپک ہوتا تھا کہ ان کی پارٹی کے جو خواتین ہیں نا یہ ہر جگہ آ جاتی ہیں یہ ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں یہ سپورٹ کرتی ہیں ایسے یہ اپنی فیملیز بھی لے آتی ہیں ان کی وجہ سے یہ لوگ جو اتنے اکٹھے ہوتے ہیں انہوں نے ساری فیملیز نکالنی ہیں پولیٹیکس میں آنے کا جو ہے وہ کیسے شوق ہوا صدق پولیٹیکس میں آنے کا مجھے کبھی بھی شوق نہیں تھا میں سب کو کہتی ہوں کہ میں ہاتھ ساتھ دی لیڈر ہوں مطلب مجھے صرف اتنا تک شوق تھا میں نے اس سے پہلے بھی انٹرویوز دیا کو مجھے پوچھا تھا تو ہم کہتے تھے ہم اتنے ٹائم تک کے بعد ہیں باہر ہیں جب تک خان اپنی کرسی پہ نہیں آتا جب تک وہ اپنی جگہ پہ بھاہر نہیں آتا واپس نہیں آتا ہم تب تک باہر ہیں اس کے بعد ہمارا کام ختم ہے ہم واپس اپنے گھر میں جائیں وہ اپنی جگہ پہ جائیں ہم اپنی جگہ پہ جائیں وہ اپنی جگہ پہ جائیں مگر جس سے ہی سارے ٹائم پہ ہمیں بتایا گیا کہ تم تو تھی ہی کون تم تو نکلی ہی کون آپ سوچیں ایک ایس پی ڈی ایس پی رینگ کا بندہ آپ سے انویسٹیکشن کرے اور آپ کو یہ پوچھے کہ آپ تو ایک مردر نہیں ہیں آپ کے تو دو بچے نہیں ہیں تو آپ جل سے پہ کیا کرنے گئیں تھی آپ روٹیس پہ کیا کرنے گئیں تھی آپ تو گھر بیٹھتی ہیں آپ ورطوں کو کیوں بتا رہے ہیں ایک ایسا ملک جس کی 50% سے زیادہ آبادی خواتین کی ہے آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا بھار کام ہی کیا بھار نکلی کیوں آپ گھر سے بھار گئی کیوں تو بھئی ٹھیک ہے پھر اب گئے ہیں پھر اب جوائن بھی کریں گے پھر اب ابھی دیکھ لیں آپ کیا کریں گے تو آپ کی رائے سے مجھے یہ تاثر ملتا ہے کہ ممکنہ طور پر آپ نے جو ومن کے خلاف خواتین کے خلاف جو ڈسکرمنیشن کی جاتی ہے اس سے کم از کم اس کو ریزسٹ کر کے جو ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ایز پرسن لیڈنگ فرم ڈا ومن فرگمنٹ جو ہے کہ ایک ایسا خواتین کی جو حقوق ہے یا ان کے شعور ہیں یا ان کو جس طریقے سے ڈسکرمنیٹ کیا جاتا ہے اس کو پسے پردہ رکھتے ہوئے یا پیچھے ان کو اس کی نفی کرتے ہوئے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں خود سمنے آؤں اور آکے جو ہے وہ خود بھی لیڈ کروں اور خواتین کو بھی جو ہے وہ ان کے حقوق سے یا ان کی جتنی بھی کونسٹیوشنل یا پولٹیکل رول ہیں ان سے آسنا کروں بلکل ایسا یہ دیکھے اب بھی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جیسے آپ صرف خواتین کو کیوں بتائیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے آپ صرف ہمیں کیوں بتائیں ہم یہ نہیں کر سکتے ہمارا بھی حق ہے نا اب مجھے کسی نے کوشن کیا کہ جی مریم نواز تو کیونکہ کسی پرائم منسٹر کی بیٹی ہے اس لئے وہ تو سیاست کر سکتی ہیں اگر آپ ویسے انٹرسٹڈ ہوں لیکن اگر میں ہوں تو آپ مجھے یہ بتائیں گے کیونکہ تمہارا باپ پرائم منسٹر نہیں اس لئے تمہیں پولٹیکس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے آپ عورتوں کو یہ کیسے بتا سکتے ہیں آپ ہمارے کریکٹر اساسنشن کیوں کریں اگر کوئی ہمیں میل پولٹیشن پساند دو تو ہمارے کریکٹر پر سیدھا اٹیک ہو جائے میں اس لئے پساند ہے آپ نو مئی سے پہلے کہ جتنے مرضی شوز دیکھیں سارے اٹھا کے دیکھیں اس میں صرف ایک ہی ٹاپک ہوتا تھا کہ ان کی پارٹی کی جو خواتین ہیں نا یہ ہر جگہ آ جاتی ہیں یہ ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں یہ سپورٹ کرتی ہیں ایسے یہ اپنی فیملیز بھی لے آتی ہیں ان کی وجہ سے یہ لوگ جو اتنے اکٹھے ہوتے ہیں انہوں نے ساری فیملیز نکال لی ہیں خان کی پارٹی ڈیفرنٹ اس لی ہے کیونکہ عورتوں کی ایسی سپورٹ ہے مجھے لگتا ہے یہ جو کچھ بھی ہوا جساں خواتین ٹارگیٹ کی گئی یہ پہلے سے پی پلانٹ ہے لوگوں کو خواتین کو ڈرانے کے لیے دیکھیں ایک اپریشن ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جیسے مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ اگر آپ اتنا بولتی ہیں آپ کو اٹھا لیا آپ کو اگواہ کر لیا تو میں کہتی تھی نہیں نہیں ابھی ایسی بھی کوئی کیامت نہیں مچی کہ گھروں سے خواتین اٹھانا شروع ہو جائیں گی مدب ابھی مردوں تک ہی بات رہی گی ہمیں گھروں سے اٹھا کر یا باہر سے جس طرح آریسٹ ہوئے میں نے اپنے سامنے لیبرٹی میں دیکھیا جس طرح آریسٹ ہوئے میں سوچتی تھی ایسا کوئی بھی مرد جس کے گھر میں اس نے اپنی ماں بہن بیٹی دیکھی ہو وہ ایسے کسی عورت کو نہیں مار سکتا جس طرح پولیس نے عورتوں کو لیبرٹی میں مارا اور میل پولیس نے تو مجھے میرے لئے وہ شوکنگ تھا میں ایک انٹریو دے رہی تھی اور میں بات کرتے کرتے ہیں میرے سے بات ہی نہیں کی گئی کیونکہ وہ میرے سامنے اس طرح گسیٹ رہے تھے آپ کس طرح صرف عورتوں کو ڈرانے کے لیے یا ایک میسج دینے کے لیے کہ یہ ان کو حق نہیں ہے باہر نکرنے کا آپ ایسا سلوک کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے گھروں میں گھ سکتے ہیں اپنے آدھی راتوں کو کسی کی بھائی کے سامنے اس کی بہن اٹھا لیں کسی کے شوہر کے سامنے اس کی بیوی اٹھا لیں بچوں کے سامنے اس کی اماں اٹھا لیں صرف اس لیے کہ در پیدا کرنا ہے کہ عورتیں نہ باہر نکلیں تو پھر ہم نے بھی کہا کہ ٹھیک اگر اس طرح ہے تو پھر ہم بھی جب آئے باہر راستے مسکراتے لیا کہ اگر آپ در پیدا کرنے چاہتے ہیں تو پھر نہیں ڈریں چاہتے ہیں آپ جاناں ہوئے پاکستان طریقے انسان اگر آپ کو کانٹے ہیں پاکستان موسیب لیگ پاکستان ایاری ڈریں ایر این ایر این ایر این این آپ دینیں پاکستان طریقے این ساؤں جو میں جواہا تھا آئے جو میں جب آپ دین ساکتے ہیں ہم آپ کو معلوم کرنے پاکستان طریقے تھی کیونے اگر میں اپنے حکم میں اس طرح اپنے کا صرف ہمیں زیرارہ سترین پارئی عمران خان کی باہر کوئی پراپٹی نہیں نکلی اس کے باہر کوئی آفشور اکاؤنٹ نہیں نکلی اس نے اگر یونیورسٹی بنائی تو اسی ملک میں بنائی اس نے ہاسپٹل بنایا تو اسی ملک میں بنایا اس نے اپنی ساری پراپٹی جو چیزیں باہر تھیں وہ بھی بیچ کے وہ یہاں آ گیا وہ اپنے جو بھی اس کی یہ عید ہے یا کوئی بھی ایسا دن ہے یا علاج ہیں ان سب کے لئے باہر نہیں جاتا اس نے چیزیں یہاں پاکستان میں رکھی ہوئے وہ خود بھی پاکستان میرا ابھی بھی میرے لئے یہ بہت فاخر کی بات ہے کہ حالات چاہے جتنے بھی مشکل تھے وہ ہمیں چھوڑ کے نہیں گئے یہ ہمیں ہمیشہ کہتے تھے کہ جی وہ آپ لوگ ہیں اس خبار ہو رہے ہیں اس کی دو دیل ہونے لگی ہے جانے لگا آج جانے لگا کل جانے لگا ہے مطلب اگر ایسا ہوتا کہ خان صاحب ان میں سے کسی کے ساتھ بھی ملکے حکومت بنا لیتے یا وہ ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے تو میں کم از کم اگر میں اپنی بات کروں میں کبھی زندگی میں ان کو سپورٹ نہ کرتی ہمیں یہ تک کہا انہوں نے کہ جی آپ کہیں کہ جی ڈاکٹر یاسمین کو بھی ایمن کا کہ آپ سمجھائیں کہ پپرس پارٹی کے ساتھ حکومت بنا لے جب ہم ایلیکشن کے ریزارٹ آئے تو ہم حالکہ ہم جیل میں تھے ہمیں تھا ہماری مشکلیں آسان ہو سکتی اس کے باوجود آلیا ڈاکس ایوار ہم سب تھے جب ہمیں انہوں نے ایک فرینلی سجیشن دیا کہ آپ آگے ڈوائز کریں تو ہم نے ان کو کہا ہم تو مانیں گے ہی نہیں کہ اگر امران خان اگر یہ مانجے کہ وہ امران خان ہے کہ اگر وہ صرف جان بچانے کے لیے کہ ہمیں بچانے کے لیے وہ ان کے ساتھ بیٹھ جائے تو ہم تو مانیں گے نہیں کہ وہ امران خان ہے کہ ہم تو اسی اس پہ رہتے ہیں ہمارا تو فخر ہی گئی ہے کہ وہ اپنی جانے بچانے کے لیے ملا نہیں جس طرح ہی سب اکٹھے ہو گئے اس نے جو بنایا جو کیا اس ملک میں رکھا ہاں اس طرح اپنے ایڈ نیچ اپواسا کا جس طرح آج کا لگتے ہیں اپنا لیکن اس نے بہت اچھے کام کی اس نے غریبوں کے لیے بہت کام کی ابھی یہ مزا بے شکوڑائیں لیکن کسی غریب کے لیے ایک وقت کی روٹی بہت ضروری ہے جو لنگر کھانے میں انہیں بہت رزت سے ملتی تھی ان کو سونے کے لیے پناہ گام اچھی جگہ مل جاتی تھی سہت کارڈ دیا جو دراکٹر یاسمین بھی ہیں جو لوگوں کو فائدہ ہوا ہے یہ سیلیکشنز میں وہ سہت کارڈ کی وجہ سے ہوا لوگ اتنا اپریشیٹ کرتے تھے ان کو کہ علاج یہ ایک ایسی چیز ہے جو اتنا مہنگا ہے پاکستان میں کیا ایڈوکیشن کیا یہ اس طرح ٹریٹمنٹ کرانا کہ خود تو آپ لوگ باہر چلے جاتے ہیں آپ کوئی پتہ ہی نہیں غریب کس طرح مر رہے ہیں اس نے یہ چیزیں صحیح کی اب دیکھیں کہ یہ ایک سلیبس بھی کیا انہوں نے گورنمنٹ حالانکہ یہ سارا جو تھے یہ مافیا پر پیچھے پڑ جاتے ہیں لیکن اس نے کوشش کی اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ امیر کا بچہ ایک پرائیویٹ سکول میں پڑے اور آگے اس کو نوکری بھی مل جائے اور غریب کا بچہ ایک گورنمنٹ سکول میں پڑے اس کو آگے نوکری بھی نہ ملے تو اس سے ہم اس سلیبس کرنے کی کوشش کی اپنی طرف سے انہوں نے ہر کوشش صحیح کی تو مجھے وہ اس لیے پسند ہے کہ اس نے جو کوشش بھی کی اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے کی باہر نہیں بھاگو اور باہر جدہ دینی بنائی اپنی بھاہر نہیں بھاگو اور باہر جدہ دینی بنائی کیا وجہ ہے کیا سورس میں کیا آتا ہے کہ کیونکہ رفتار کیا گیا دیکھیں کیونکہ ایسی کابلے تھا بتائیں کسی اور میں ہے کہ ایک تائم پر دس رہا پہ ہو ایک شہر میں تکا ہے مجھے لگتا ہے کہ پہلے سے ہی ہمیں تارگیٹ کیا ہوا تھا پہلے ہمیں لوگ کھتے بھی سے کہ آپ لوگوں کو تارگیٹ کیا ہوا ہے پہلے ہمیں ہمیشہ یہ سوچی تھی کہ مجھے کیسے ہی پکڑ لیں گے مطبب میں کسی عوضے پہ نہیں ہوں میرے پاس پارٹی کا کوئی عوضہ نہیں ہے مطبب میں کسی وٹسپ گروپ کی بھی میمبر نہیں تھی تو میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ کبھی کونسے لوگوں کے پیسے چوری کیا مجھے کیسے پکڑیں گے میں بولتی ہوں اس لیے بولتی ہوں کیونکہ میں ایک پاکستانی ہوں میں ایک شہری ہوں پاکستانی میں ایک ٹیکس پیر ہوں میں حق رکھتی ہوں اپنی بات کرنے کا مطبب ہم وہ لوگ ہیں ہم پاکستانی عام عوام جو سب سرکاری ملازموں کو اپنے پیسے اپنے پیسے تیکس پر تنخواہ جاری ہیں نا تو جب آپ کسی کو تنخواہ دے رہے ہیں تو آپ ان سے سوال کیسے نہیں کر سکتے تنخواہ لینے والے جواب دے کیسے نہیں ہیں آپ کیسے خود کو یہ کہہ دیں کہ ہم تو جواب دیں نہیں ہم کوئی بہت بڑی چیزیں ہیں تو پھر ہم کیسے اتنے عام ہیں آپ کیسے اتنے خاص ہیں ہم تو صرف یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ میں ایسی کیا بات ہے کہ آپ خاص ہونا مام ہیں میں نے ایک دفعہ ایک شعر سنا تھا مٹی سے بنے تم مٹی سے بنے ہم پھر کیوں ہو خاص تم اور کیوں ہیں عام سے ہم ہم اتنے عام کیوں ہیں